مزارش کرتے ہیں ہم اپنے کرم فرما استاذ محترم حضرت مولانا محمد اکرم صاحب جامعہ ادامت برکات حمالعالیہ جو حضرت مفی صاحب کے نہایت باقر شاکرد ہیں تشریف لائیں اور اپنے قیمتی تاثرات کے اظہار فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونشلی ونشلیم وعلا رسول کریم اما بعد وحب السالحین ولست منہم وحب السالحین ولست منہم لعل اللہ یعزقنی صلاح آج کی اس باوقار رسم اجرہ کی تقریب کے موقع پر جو آپ حضرات نے بڑی جیت جہد کاوش کے بعد حضرت حضرت مولانا مفتی منظور احمد صاحب مداہری رحمت اللہ اللہ کے جسمانی اور روحانی بیٹوں کو آپ نے جمع فرمایا ایک ساتھ ہم اس پر آپ حضرات کی تہیں دل سے شکر گزار اس بڑے مجمع میں واسطہ یا بلا واسطہ تقریبا سمی حضرت کے شاکر ہیں کچھ واسطے کے ساتھ ہے کچھ بلا واسطہ ہمارے استاذ عزیز حضرت مولانا منصور احمد قاسمی دانگر قاتل نے اپنی پیدائی گفتگو میں انتہائی جامع باتیں فرمائی ان میں سے دو باتوں کو میں اور اضافہ کرتا ہوں جو میں نے حضرت والا کی زندگی سے بہت قریب سے دیکھا کہ جس طریقے سے ہر غریب اور امیر کی دعوت قبول فرماتے تھے حضرت اور ہر ایک کے جنازے میں شرکت فرماتے تھے اسی طریقے سے جہاں پر خلاف شرع کوئی بات دیکھتے تو اس پر تنکیر بھی حضرت فرماتے تھے چاہے وہ عمرہ کا اور غنصہ کا منمہ ہو یا غربہ کا ہو یا علماء کا ہو اگر خلاف شرع کوئی بات ہوتی تھی تو حضرت بلا تکہلوب بغیر کسی درے کے حضرت اس کو ٹوک دیتے تھے یہ حضرت کے خوبی تھی اور اسی لئے حضرت کے حق و ابتال باطل کے نام سے بچو ہوتے اتنا حق بو اور بے باق عالم اپنی نظروں سے بیجے نہیں دیکھا یہ حضرت کے خوبی تھی جو آج تقریبا ہمارے اندر سے یہ مفعود ہوتی چلی جا رہی ہے دوسری چیز جو ہم نے حضرت سے سیکھی حضرت یہ بات ہم سب کے لئے اللہ کرے ہمیں بھی ہمارے دل میں یہ بات کر جائے کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کرنا نہیں چاہیے کسی بھی گناہ کو کہ یہ گناہ معمولی ہے چھوٹا ہے اس کے کرنے میں کیا ہے کسی بھی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کرنا نہیں چاہیے اور کسی بھی نیکی کو چھوٹا معمولی سمجھ کر چھوڑنا نہیں چاہیے یہ حضرت کی زندگی سے مجھے سبق ملا آج ہمارا آپ کا مدان مثلا مسجد میں آگئے وقت ہے ٹھیک ہے سنتِ معقدہ نہیں ہے لیکن اگر مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دو رکعات نماز تحییت المسجد تحییت الوضو پڑھ لیا اگر ٹھائی میں جس میں کیا عرض ہے ہمارا یہ دو رکعات نماز ہم اس کی قدر نہیں کرتے ہیں اب آپ کے ہاں تمہیں مزاج نہیں معلوم عام مزاج لوگوں کو بنتا چلا جا رہا ہے ایک ننگے سر نماز پڑھنے کا یہ عام طور سے مزاج بنتا جا رہا ہے کہ مسجد میں پلاتک اٹوپیا لوگ لگ دیتے ہیں نمازی آئے اور انہوں اٹھائے اس کو لگا کے جو لباس جو لباس پہن کر کے آپ کسی تقریب میں نہیں جا سکتے ہیں اس لباس کو پہن کر اللہ کے سامنے کیوں کھڑے ہوتے ہیں یہ پلاتک اٹوپی لگا کر کے کوئی اپنی سترال جا سکتا ہے نہیں جائے گا کوئی ننیحال نہیں جائے گا لیکن اللہ کے سامنے وہ ہٹوپی لگا کر کے کھڑا ہو رہا ہے تو سمجھتے نہیں کیا ہے تو حضرت تعالیٰ کی زندگی سے یہ سبق ملا کہ کسی بھی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑنا نہیں چاہیے اور کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کرنا نہیں چاہیے دو باتیں تجھے تیسری بات یہ ہے جو حضرت مولا مفتی عطر رشید صاحب قاسمی لاؤن درکاتوں جو ہماری آج کی اس مجلس کے مہمان اپنسو کی ہیں بڑی قیمتی بات فرمائی حضرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یقیناً بہت زیادہ پرہزگاری تقویہ احتیاط کا پہلو تھا اور تقریباً کچھ زمانے کے کتنے ہمارے یہاں قابل تھے سب کے اندر یہی تقویہ والی صفت پرہزگاری والی تھی جو آج تقریباً ہماری زندگی سے کم و بیل میں اپنے بارے میں چلتاں نکل گئی حضرت والا انتہائی خوددار بھی تھے انتہائی خوددار اور آج یہ خودداری کی صفت کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت حضرت کے فردن ہمارے محترم حافظ معمور شاہدہ اندر کاتوم جو شہر قاضی کانپور ان کے اندر پائی جاتے ہیں تو خودداری والی صفت ہمیں ان پین وقتوں کو جو میں نے اس وقت قرض کیا اللہ پاک ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور ہمارے حضرت مولا مفتی جنیس صاحب قاسمی اللہ تعالی ان کے عمر میں ان کے علم اور عمل میں برکت اطاف فرمائے جو کام ہمیں کرنا چاہیے وہ کام انہوں نے اپنے کندو پڑھنا اس کام کو انہوں نے انجام دیا حضرت والا ہمارے استاد تھے ہمیں فقر ہے کہ انہوں کا شاگین دھوئے مغیر کسی تکلق کے اور مجھے اس بات پر بھی فقر ہے کہ اللہ تعالی نے میرے شاگین دھوئے میں مفتی جنیس صاحب قاندر قاتوم جیسے اہلِ علم کو پیدا فرمایا جنہوں نے ہمارے اساتیدہ کے بارے میں انہوں نے ان کے فرمودات کو اور ان کے فرمان فرامین کو انہوں نے جمع کیا اور نگاہ شارت ملدور کے نام سے ایک باقیادہ کتاب اور ان کے جتنے بھی معامنین حضرت مولا محمد صفیان صاحب قاندر قاتوم حضرت مولا محمد مقدار عالم صاحب حضرت مولا صلیم اور جو بھی رہے ہیں جنہوں نے بھی دامے دن میں قدمے سے ہونے جس طرح کی بھی تعامل کیا میں ان سب کا شکر گزار ہوں اللہ پاک ان سب کو جو ہے دین اور دنیا دونوں جہان کی ترقیات سے مالا مال فرمائے وآخر دعوانہ الحمدللہ حرب العالم دنیا